اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں پاور آف پاکستان میں ہوں تحسین اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے پاکستان اور روس کے درمیان ہونے والے اسیو تھرٹی فائف کے معاہدے پہ کہ پاکستان نے اسیو تھرٹی فائف کیوں خریدنا چاہا اور کیا ایسی ضرورت پڑی کہ پاکستان اسیو تھرٹی فائف جو ہے وہ نہ خریدتا خریدتا اب خریدنا شروع ہو گیا اور کیوں پاکستان نے پہلے اسیو تھرٹی فائف نہ خریدنے کا فیصلہ کیا تھا اور اب پاکستان دوبارہ سے اسیو 35 خرید رہا ہے اسیو 35 کے ایسی کون سی خصوصیات ہیں جو پاکستان بہت زیادہ جو ہے اس کو خریدنا شروع ہو گیا ہے پلیز میری جو ویڈیو ہے اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں تاکہ میری باقی ویڈیوز بھی آپ کو جو ہے بروقت ملیں ویڈیو شروع کرتے ہیں پاکستان اور روس کے تعلقات سے کچھ گزشتہ کچھ عرصے میں پاکستان اور روس کے تعلقات جو ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہوئے ہیں تو اس تناظر میں پاکستان نے جو ہے کافی چیزیں روس سے مانگی ہیں جیسے کہ پاکستان نے پہلے ایم ایس 35 بھی ہیلیکوپٹر خریدا اس کے بعد ایسیو 35 اور ٹینکس وغیرہ اور ایس 400 کی بات ہو رہی ہے تو اب جو ہے پاکستان جی ایف سیونٹین پہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ دھیان دے رہا ہے پاکستان خود جو ہے ایف سیونٹین جو ہے وہ بلاکس میں بنا رہا ہے اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہے وہ ایف سکسٹین کی وجہ سے جو ہے وہ خراب ہوئے تھے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ایف سکسٹین کی وجہ سے امریکہ نے ایف سکسٹین دینے سے منع کر دیا تھا اور اس طریقے سے کہ بہت زیادہ ایف سکسٹین کی پرائز ہائک کر دی تھی جہاں پہ ہم جو ہے وہ خرید ہی نہیں سکتے تھے جس کی وجہ سے پاکستان سمجھ گیا کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو دینا ہی نہیں چاہتا اور پاکستان نے پھر چائنہ کے ساتھ ملکے جو ہے ایف سکسٹین کا ایک مدبادل ڈھونڈا جو ہے ایف سیونٹین تھنڈر جو کہ پاکستان خود بنا رہا ہے سکسٹی پرسنٹس کا خود بنا رہا ہے اور وہ ڈیزائن کے لیاس ایف سکسٹین کا ہمپلہ ہے اور اب اس کو پاکستان نے کیونکہ سیکھنا تھا ایک نئی چیز بنا رہا تھا پہلی دفعہ تو پاکستان نے جیف سیونٹین کو جو ہے وہ بلاک کی صورت میں کریئٹ کیا تو اب ایک بلاک بنایا گیا پہلے اس میں پاکستان نے کافی چیزیں سیکھی پھر بلاک ٹو بنایا گیا تو ایک بلاک جو بلاک ون تھا وہ کافی حد تک مطلب ایک تھلجنیشن جہا تھا بلاک ٹو میں بہت ساری چیزیں نہیں ڈالی گئی بہت ساری چیزیں جو کمی ہیں تھی وہ پوری کی گئی اور ایک بہتر جاز بنایا گیا اور اب جو ہے پاکستان بہت تیزی کے ساتھ جو ہے بلاک ٹو کی طرف جا رہا ہے اور دوہزار انیس میں پاکستان جو ہے وہ بلاک ٹو انڈکٹ کر لے گا جیسے ہی پاکستان بلاک ٹو انڈکٹ کرتا ہے پاکستان جو ہے وہ اس دنیا کی جدید ترین ائر فورسز میں شامل ہو جائے گا کیونکہ ایک فور پلس جنیشن کا ائر کراوٹ پاکستان خود انڈکٹ کرے گا اور کوئی بھی ائر فورس ایسی نہیں ہے جو کہ اپنے خود کا تیارہ بنائے اور اپنی ضروریات کے مطابق اپنے پائلٹس کی جو خصوصیات ہیں انہیں مد نظر رکھتے ہیں پہ تیارہ بنائیں اب بات کرتے ہیں اپنے اصل ٹوپک پہ جو سیو تھرٹی فائف پہ تو پاکستان کا سیو تھرٹی فائف کی ضرورت کیوں پڑی ویسے تو پاکستان فیف جنیشن جے ٹوانٹی ون جے ٹھرٹی ون اور جے ٹوانٹی پہ بھی کام کر رہا ہے مطلب ہے وہ بھی خریدنا چاہ رہا ہے اور پاکستان فیف جنیشن کا آغاز بھی کر چکا ہے آزم پرجیکٹ کے نام سے تو اب آزم پرجیکٹ جو ہے وہ آزم پرجیکٹ پاکستان کے لیے جو ہے ایک ایسے سمجھیں کہ بہت ہی ایڈوانس ہمیں لے جائے گا پاکستان ائر فورس کو دنیا کی ہم ٹاپ کی جو ائر فورسز ہیں ان میں شامل کر دے گا ایسے سیو تھرٹی فائف آخر کیا ایسی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے ہم خرید رہے ہیں اصل میں ایسے سیو تھرٹی فائف جو ہے وہ دنیا کا بہترین ڈوگ فائٹر ہے اتنا اچھا ڈوگ فائٹر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو خریدنے پر مجبور ہو گیا ہے کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ائر کراپ جو ہے صرف ڈوگ فائٹنگ کے لئے نہیں بنا اور ایسے سیو تھرٹی فائف وہ واحد ائر کراپٹ ہے جو صرف اور صرف ڈوگ فائٹنگ کے لئے بنا ہے یہ ڈوگ فائٹنگ میں جو ہے ایف ٹونٹی ٹو سے بھی اوپر ہے دنیا کا بیسٹ ڈوگ فائٹر ہے اس میں صرف ایک ہی کمی ہے کہ یہ جو ہے سٹیلتھ نہیں ہے ایف تھرٹی فائف جو ہے وہ کسی بھی صورت میں جو ہے ایسے سیو تھرٹی فائف کا مقابلہ نہیں کر سکتا مگر اس کی جو سٹیلتھ ٹکنولوجی ہے بس وہ اس کو ایج دیتی ہے لیکن ڈوگ فائٹنگ میں کلوز کمبیٹ میں ایسے سیو تھرٹی فائف سے بہتر کوئی بھی ائر کراپٹ نہیں ہے اس وقت اس لئے پاکستان نے جو ہے فضائی قوت میں اضافہ کرنے کے لئے اور انڈیا کے ساتھ توازن برقرار رکھنے کے لئے جو ہے ایسے سیو تھرٹی فائف کا انتخاب کیا ایسے سیو تھرٹی فائف ایک ملٹی رول فائٹر ہے اس کے اندر تمام قسم کی خصوصیت موجود ہیں ڈوگ فائٹنگ کی بھی ائر ٹو ائر ائر ٹو گراؤنڈ ائر ٹو سی تمام قسم کے مزائل لے جانے کی خصوصیت ہے کلوز کمبیٹ کی بہترین قابلیت ہے اس کی جو اصل خصوصیت ہیں آخر کیوں پاکستان نے یہ جہاز خریدنے پر غور کیا اور پاکستان کیوں اس کو خریدنا چاہ رہا ہے اس کو ذرہ آپ یہ ویڈیو چل رہی ہے دیکھیں بہت کمال ویڈیو ہے بہت کمال طریقے سے ہر اینگل پر ہر طرح سے موو کر سکتا ہے ہائیڈ ہے ہائیڈی قسم کا امروویبل جہاز ہے اس کی جو فائٹنگ سکلز ہیں وہ کافی حد تک امپروو ہیں کسی بھی ریشن جہاز میں اتنی زیادہ فائٹنگ سکلز امپروو نہیں ہے اور فیوجنیشن ائر کرافٹ میں بھی اتنی زیادہ فائٹنگ سکلز نہیں ہوتی جتنی اس ائر کرافٹ کے اندر ڈالی گئے ہیں مطبع ایک بہترین ڈوک فائٹر جو ہے وہ پاکستان نے رشیہ نے جو اتیار کیا ہے دوزہری بات ہے اس کا جو انجن ہے وہ بھی بہت اڈوانس ہے تھری ڈیمینشنل اس کا انجن ہے تینوں سیڈوں پر موو کر سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ایج ملتا ہے باقی سارے ائر کرافٹ پر اس کا ریڈار جو ہے اسے ریڈار وہ بھی بہت کمال کا ریڈار ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں آپ ذرا غور سے دیکھیں اس کی منوبیلٹی اس کی ہائیر ایکسلیویشن تو یہ ساری چیزیں جو ہم پتہ چلتے ہیں کہ یہ ایسیو تھرٹی فائیو جو ہے وہ دنیا کے بیسٹ ڈوک فائٹر ہے تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان جو ہے یہ ائر کرافٹ خرید رہا ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے پلیز لائک کریں پاکستان نے ایک صحیح فیصلہ لیا ہے ایسیو تھرٹی فائیو لینے کا پاکستان ہمیشہ سمارٹ فیصلے کرتا ہے شروع سے ہی پاکستان سمارٹ فیصلے کرتا ہے زیری بات ہے ہمیں ایک ایوریج کنٹری سے کہلیں یا پھر غریبی کنٹری سے کہلیں تعلق رکھتے ہیں اور ہماری ایر فیورس کو یہ احساس ہے اور اسی احساس کی بدولت ہم زیادہ پیسے خرچ نہیں کرتے انڈیا کی طرح اربون ڈالر خرچ کرنے کے بعد کچھ بھی حاصل نہیں ہوا پتہ لگا جی معایدہ ہی کینسل ہو گیا تو اس کا کیا فیدا بھی انہوں ایسیو تھا انڈیا نے ٹی فیفٹی پہ اربون ڈالر خرچ کیا ہے اس کے بعد بھی اربون ڈالر خرچ کیے دس سال لگائے اس کے بعد بھی حاصل جو ماں کیا ہوگئے ایک جہاز بھی نہیں ملا ٹکنولوجی تو کیا گھنٹہ ملنی تھی ایک جہاز بھی نہیں ملا اور وہ معایدہ بھی کینسل ہو گیا معایدہ ختم ہو گیا اب وہاں ٹی فیفٹی انہیں نہیں ملنا فیفجنیشن ٹکنولوجی سے جو انڈیا کے ایک واحد امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے یعنی اگلے بیس سالوں تک انڈیا میں فیفجنیشن نہیں آسکتی خود کا وہ بنا نہیں سکتے اتنا ان میں دم نہیں ہے اور وہ خریدنے کے قابل نہیں رہے اب جب وہ بیس کھرب روپے سے ایک سو دس جہاز خریدنے جا رہے ہیں اس کے بعد ان کے پاس بجٹ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کوئی بھی کرافٹ نیا خریدیں تو زیری بات ہے اس کے بعد ان کی جو ہے وہ چھتیسی رفعال کی نوے کروڑ کی جو ڈیل ہے نوے کروڑ کی وہ اتنی بڑی ڈیل ہے نوے ہزار کروڑ ہے تقریبا ہاں نوے یعنی کہ نائنٹین میلین ہے کی جو ڈیل ہے وہ اتنی بڑی ڈیل ہے کہ اب وہ اتنی بڑی ڈیل کے بعد پھر یہ ایک بیس کھرب روپے کے ایک سو دس جہازوں کی ڈیل سنگل انجن جہاز خرید رہے ہیں ٹوین انجن نہیں فورت جنریشن تو ہوں گے لیکن سنگل انجن جہاز خریدنے جا رہے ہیں اتنی بڑی ڈیل کے بعد ان کے پاس ہی ہو گئی نہیں کہ وہ خرید سکیں پاکستان رشیہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرتا جا رہا ہے پاکستان ایکس ایکسائز بھی رشیہ کے ساتھ شروع کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد پاکستان جو ہے اسے ٹینک اور وغیرہ جو ہے وہ بھی ٹرانسفر 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 کی بنیاد پر خریدنا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پاکستان کے جو مین مقصد ہے پاکستان اسے ایسیو تھرٹی فائف خریدنا چاہتا ہے تو پاکستان اور اس کے دنیاں مائدے جو ہو رہے ہیں ہماری جو آرمی ہیں تینوں آرمی کے افیسرز جو ہیں مطلب ہے کہ چیفز جو ہیں وہ ارشیہ کا دورہ کر چکے ہیں اب جب تینوں آرمی کے چیف ارشیہ کا دورہ کر چکے ہیں دوزہری بات ہے اس سے کچھ نہ کچھ تو حاصل ہو گئی ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اللہ حافظ بائے بائے اور مجھے اپنی دباؤں میں یاد رکھیں اور نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو لازمی دیکھیں سبسکرائب کریں چینل تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو مل سکے اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں پاور آف پاکستان میں ہوں تحسین اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے پاکستان اور روس کے درمیان ہونے والے ایسیو تھرٹی فائف کے معاہدے میں کہ پاکستان نے ایسیو تھرٹی فائف کیوں خریدنا چاہا اور کیا ایسی ضرورت پڑی کہ پاکستان ایسیو تھرٹی فائف سبسکرائب کریں گے